اب عید الازحاء کے لئے کچھ مسنون اعمال ہیں کچھ مستحب اعمال ہیں اگر ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عید اور زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی سب سے پہلی بات عید کی رات گناہوں سے بچنا اور کچھ نہ کچھ نفلی عبادات کا احتمام کرنا دوسری بات عید کے دن ذرا جلدی اٹھنا اور تیاری کرنا اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ بہت اہم ہے بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جو فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں پھر عید کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ دن ہی اپنا ابتدائی غلط کرتے ہیں اس کے فکر کرنی چاہیے عید کے دن شریعت کے مطابق صفائی ستھرائی اختیار کرنا خوشبو لگانا مناسب کپڑے پہنا غسل کرنا یہ سب چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں صفائی کی وجہ سے بھی شریعت کے احکامات کی وجہ سے بھی اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے عید کے دن انسان جب نہائے تو خوب احتمام کے ساتھ اپنے جسم کا محلوک کے شہل دور کرے سابون اگر لگا رہے تو اچھے طریقے سے لگائے لیکن آج کے لئے ایک بات یہ دیکھی گئی ہے جو مرد حضرات ہیں نا یہ تو پھر بھی غسل کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور عیدگاہ میں پہنچتے ہیں عورتوں کا کیا ہے عورتیں محروم رہ جاتی ہیں بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے کیا پتہ آپ کو اپنے گھر میں مل جائے ایسا کہ عورتیں عید کے دن تیاری عید کی وجہ سے نہیں کرتی کہ ہم تو گھر میں ہمیں کہیں آنا جانا نہیں جب کہیں آنا جانا ہوگا یا کسی کا آنا جانا ہوگا پھر ہم نہائیں گے دھویں گے تیار ہوں گے غسل بات میں کریں گے اس کا کیا مطلب ہوا پوائنٹ نوٹ کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو صفائی حاصل کی وہ عید کی وجہ سے نہیں کی وہ کسی کے ہاں آنے جانے کی وجہ سے کی تو عید کے دن کی جو سنت تھی اس سے تو محروم ہو گئی نا ہماری عورتیں آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا مل جائے گا تو عید کے دن عید کی وجہ سے نہانا اور صفائی کا احتمام کرنا یہ الگ چیز ہے اور کہیں آنے جانے کی وجہ سے نہانا دھونا یہ کوئی اور چیز ہے اس کا ہمیں احتمام کرنے کی ضرورت ہے پھر عید والے دن مسواق کا احتمام مرد ہو یا عورت اچھے تیرے پر سے کرنا چاہیے پاک صاف جو کپڑے عمدہ میسر ہوں وہ پہننے چاہیے عید کے دن نیا جوڑا بنانا یہ سنت بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں ہاں موجود کپڑوں میں اچھا پاک صاف کپڑا پہن لینا یہ ٹھیک ہے لیکن تکبر نہ ہو غرور نہ ہو دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہننا اور سنت کے مطابق پہننا اس کا فائدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی معاملہ کہ وہ بھی اگر تیار ہوں تو اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے غیر محرم کے لیے تیاری کرنا زیب و زینت ان کو دکھانا یہ سب گناہ ہے اور عید کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا چاہیے اور کوئی عذر اگر نہ ہو تو پیدل جانا سنت ہے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان جس راستے سے جائے دوسرے سے واپس آئے اگر یہ چیز مشکل ہو تو جس حد تک ممکن ہو اس حد تک تو اس کی کوشش کر لے تاکہ کسی درجہ میں ہمیں سنت کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جائے عید کی نماز کے لیے آتے جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ مردوں کو مناسب اونچی آواز سے کہتے ہوئے جانا چاہیے لیکن ہمیں شرم اتنی آتی ہے کہ بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں لیکن جو کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو انہیں شرم بڑی آ رہی ہوتے ہیں تو انہوں اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے بڑا انہیں شرم آتی ہے کبھی دیکھے آپ نے مردوں کو کہ مناسب اونچی آواز سے اگر پانچ سو لوگ موجود ہیں ہزار لوگ موجود ہیں تو سارے پڑھ رہے ہوں آتے جاتے ہوئے سڑک پر مسجد جا رہے ہوتے ہیں عید گاہ جا رہے ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ آ رہے ہوتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے درجنوں یا سینکڑوں لوگ جا رہے ہوں اور مناسب اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد جب یہ پڑھیں گے تک عجیب سا سما بھی بنے گا یا عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہوگی مناسب اونچی آواز سے آتے جاتے ہوئے راستوں میں پڑھنا یہ اچھی باتیں کرنا چاہیے عید الازحا جب عید کے لئے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے واپس آنے کے بعد کھائیں پیئیں عید الفطر کے لئے جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ کھا کے جانا سنت اور عید الازحا کے لئے کچھ نہ کھائے نہ کھا کے جانا سنت واپس آ کے کچھ کھائے پیئیں اگر ممکن ہو اور آسانی ہو تو اپنی قربانی کے گوشت سے ہی اس دن کھانے پینے کی ابتداء کرے جہاں تک ممکن ہو آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرے لیکن ایسا نہیں کہ اپنی قربانی مغرب کے بعد یعنی کہ دیر سے ہونی ہے چند چار چھ گھنٹے دس گھنٹے بعد بھی ہونی ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے جناب پانچ پہ انتیس پہ یا پانچ پہ انتالس پہ اس کے بعد چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے انتظار میں یہ بار ٹھیک نہیں ہے مناسب انتظار ہو تو یہ ضرور کرنا چاہیے عید والے دن عید الفطر ہو یا عید الازحا صدقات دینا محتاجوں کو دینا فقیروں کو دینا یہ ایک الگ سے سنت ہے یہ اس کا احتمام بھی کرنا چاہیے اور عید والے دن اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ان کا خیال کرنا ان کی ضروریات اور ان کے کھانے پینے میں وسط کرنا فراخی کرنا یہ بھی مستحب عامل ہے عید والے دن گھر والوں سے اور اشتداروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی مستحب عامل ہے عفو درگزر سے کام لینا عید والے دن مبارک بات دینا یہ بھی سنت ہے یہ بھی دینی چاہیے عید کی مبارک بات دینا سنت ہے لیکن ایک گھر سے چار آدمی نکلے مسجد پہنچے جب صبح اٹھے تو چلو ایک دوسرے کو سلام بھی کیا نہیں کیا کوئی بات نہیں چلو جی کر لیا اب مسجد پہنچ گیا اب مسجد پہنچ گیا برابر پہ بیٹھے ہوئے اور سلام پھرنے کے بعد گلے مل رہے ہیں تو یہ گلے ملنے کا موقع نہیں ہے ہاں عید کی مبارک بات دینا یہ ٹھیک ہے یہ اس کی گنجائش موجود ہے اور جائز ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے